بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین بڑا اہم دن آج میرا سارا دن مصروف رہا سب سے پہلے آپ کو خوشی کی بات بتاؤں کہ تحریک انصاف کے اندر جو اختلافات کی بات اور معاملہ چاہے وہ ختم ہو چکا ہے تحریک انصاف کی کمپین دوبارہ زور و شور شروع ہو چکی ہے پشاور میں شندانہ کا بہت بڑا ورکر کنونشن اور آپ شیر افضل کے ساتھ جو میری گفتگو ہی سارا دن اس میں لگا آج لیکن اس کے بعد جو میں اہم خبریں وہ آپ کے ساتھ شیر کرتا ہوں خاص طور پر جو پلانس ہی جس کا عمران خان نے ذکر کیا پہلے آپ شیر افضل کی یہ بات سن لیں ابھی جو آپ نے ٹویٹ کی کہ آپ کے تخابی مہم چھوڑ رہے ہیں اس وقت ورکر بہت پریشان ہے خان کی اتنی محنت ہے آپ کی اتنی محنت ہے ستائیس سال کا خان کا آپ کو پتہ ہے کام ہے دو چار لوگوں کے کہنے سے آپ اس طرح چھوڑ کے جائیں گے تو ورکر بہت مایوس ہوگا تو اس پہ آپ کیا چاہتے ہیں جی سبھی آپ کی بات درست ہے ورکر کی بات بھی درست ہے انہوں نے میرے ٹویٹ پہ جو ریاکشن دیا ہے اس کے تناظر میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو میں ان بابوں کے بیانات کی وجہ سے کمپین ادورہ چھوڑ کے جا رہا تھا وہ فیصلہ میں نے واپس لیا ہے کیونکہ ان ایسے لوگ بہت سارے آئیں گے مجھے ڈسٹریک کریں گے میرا خیال ہے کہ خان کے کاس کو جس چیز سے بھی نقصان پہنچے گا اگر میں یہ چھوڑوں گا تو پیٹی آئی کے کاس کو نقصان ہوگا تو لہٰذا میں اپنی کمپین جاری رکھوں گا آج ہم نے دو ایمنٹ رکھیں کراچی میں اور کل کا دن بھی کراچی کو دیا ہے کراچی بہت بڑا شاعر ہے تقریباً سولہ سیٹے ہیں قومی کی تو لہٰذا ہم کراچی کی کمپین پوری کر کے انشاءاللہ یہاں سے جائے گا شیرفضل کا یہ بہترین فیصلہ وقت کی ضرورت ہے شکوے اپنی جگہ گلے اپنی جگہ لیکن اس وقت مقصد عمران خان کی ستائیس سال کی جد و جائد ہے آپ لوگ کی دو سال کی قربانیاں یہ چند پتھر لگنے سے نراض نہیں ہو سکتے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور شیرفضل کا شکریہ کہ وہ یہ بات ساری سمجھ گئے بڑی لمبی چڑھی بات چیت ہوئی اور دیکھیں صبح سندھ میں جو اہم معاملہ یہاں پر قومی سیملی کی اکسٹھ نشستے ہیں خیبر پختونخواہ سے بھی زیادہ اور یہاں پر عمران خان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جسے جگانے کی ضرورت تھی اور شیرفضل مروت بڑا زبادست کام کر گئی گراؤنٹ پہ اس پر جو سندھ میں جو کر رہے ہیں وہ بھی ذرا آپ سن لیں ابھی آپ کراچی میں جہاں لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں سارے بہت سارے آپ کو پتہ اپنے کام کر رہے ہیں لیکن آپ اس وقت جو ہیں وہ مسلسل عوام میں موجود ہیں لڑ بھی رہے ہیں لیکن اس کے بوجود جو معاملات ہیں کراچی میں پہلے تو اپتہ ہے کتنی عوام نکلی ہوئے وہاں پہ کیا ہو گیا رہا ہے یار سندھ سندھ وینٹ امیزنگ مجھے تو بالکل یہ اندازہ نہیں تھا ورکر اتنا غصے میں اتنا جذبے میں ہیں اور اتنے اتنے خان کیلئے محبت سے بہت پور ہیں جب میں ان کنونشن میں میں نے ان کا جذبہ دیکھا تو کمال کا جذبہ ہے لوگوں میں اور اتنی باری تعداد میں سندھ کے لوگ نکلے ہیں کراچی ادراباد مرگر خاص ٹنڈو علائیار ٹنڈو جام اور میں حیران ہوں اگر یہ ووٹ جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے ہم آٹھ فروری کو بکسے تک پہنچا دیں تو سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے کوئی روک نہیں چکتا ہے مطلب جو خان کی بات تھی کہ سندھ میں سرپرائز ملے گا وہ سرپرائز مطلب سامنے نظر آ رہے ہیں سرپرائز ہیں لیکن ارینج منیجز کرنا ہے اپنی جو اپنا جو ووٹ ہے اس کو جس طریقے سے ہم نے آج اس ہندھ کو نکالا ہے اب قیادت کو نکلنا ہوگا یہاں پہ بھی کے پی کی طرح قیادت جو ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں کے پی میں نکل آئی نینٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ قیادت نکل آئی یہاں پہ پانچ پرسنٹ قیادت نکلی ہوئی ہے تو پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ قیادت باقی ورکر خود ہی پھر رہا ہے ووٹ ہے لیڈر نہیں ہے سمجھ گئے نا تو قیادت ہیں ان کو اب اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی ہوگی بیس پچیس دن رہ گئے ہیں کوئی یہ قتل مقاتلوں کے مقدمے مطلب نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر قیادت پوری نکل آئے تو سندھ میں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے کوئی نہیں روک سکتے ہیں انشاءاللہ اچھا یہ جو سندھ کی مقامی قیادت ہے یہ مدب کیا ڈر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی رانگ نمبر نہیں رانگ نمبر نہیں ہے ان بیچاروں پر کیسز در لوئے ہیں اور بسارے کیسز میں مطلوب ہیں آپ یقین کریں کہ سندھ میں ایک چیز جو انہوں نے بڑا یعنی پورے صوبوں میں پنجاب کی صورتحال کا تو مجھے اتنا گہرہ علم نہیں ہے کیپیو گولوجستان کا ہے یہاں انہوں نے لوگوں کی بزنس جو ہے نا ان کا تیہ پانچہ کر دیا ہے پم بند ہیں لوگوں کے پلٹ لے لیے ہیں لوگوں کے سوسائٹیوں کو بند کیا ہوا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے شادی آل کرخانے سب کچھ بند ہیں یعنی کہ جو مجھے اس ظلم کا پتہ چلا ہے نا اور اس کے بعد جو ہیں لوگ چھے چھے ماں سے اپنے بچوں سے نہیں ملے ہیں لیکن پھر بھی ظلمہ اور جبر ہیں جاری رکھا ہوا ہے میرا خیال ہیں سب کچھ انہوں نے ہم سے لے لیا لیکن اب جو چیز ہے نا وہ جو حوصلہ اس کو مستر کر کے آگے آنا ہوگا سندھ جو ہیں بلکل پورے انتقام سے برپور ہیں اور انتقام لینا چاہتا ہے اوٹ کے طرح آٹ فروری کو لیکن اس انتقام کو صحیح ڈیلیور ہونا ہے تاکہ اوٹ صحیح چلا جائے اور اس کی لئے ضروری ہے کہ جی جی سندھ میں سرکر سکر ابھی رہ گیا ہے سکر پہ اور آہ چند اطلاع پہ ہم دوبارہ انشاءاللہ یکم دو فروری کو آئیں گے لیکن سندھ نے مجھے بڑا متاثر کیا بڑا خوش ہوا ہوں اگر قیادت میرے ساتھ بھی ہوتی تو پھر آپ دیکھیں وہ شورتیالی ڈیفرنٹ ہوتی نہیں بہت بڑے بڑے اجتماعات ہیں اچھا شریف ظلمہ یہ بتا ہے بلے کا نشان جو ابھی چھن گیا آپ کو کیا لگتا ہے عوام میں مایوسی ہے عوام پرشان ہے لوگوں نے اتھیار ڈال دیئے یا لوگ دوبارہ مطلب اپنی صفحے مطلب درست کر کے کہہ رہے نہیں اب ہم نے سٹریٹیجی بدل کے انتخابی نشان کے بغیر بھی جیتے ہیں انتخابی نشان چھن جانے سے ہمیں نقصان ضرور ہوا ہے اور یہ جو نئے نشانات ملے ہیں آجی وہ غریب قسم کے نشانات ہیں اور صرف مطلب مقصد یہی ہے کہ ان ملتے جلتے نقصانات کی وجہ سے نشانات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ورڈ بینک کو نقصان پونٹ سے اہم خبروں کے گر میں بات کرو تو اس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو معیدہ تیہ ہو چکا تھا ٹکٹس بھی سائن ہو چکے تھے معاملات بلکل بہتری کی طرف جا رہے تھے پھر عمران خان کے بیانات کے ادایات کے بلکل برخلاف کچھ چیزیں ہوئیں اب کس نے کی وہ تمام نام ابھی مناسب نہیں ہے وہ وقت آنے پہ پھر کبھی ظاہر کیے جائیں گے سابزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیرمین ہے ان کی زبانی آپ اگلے انٹریو میں کچھ باتیں سن لیجئے گا انہوں نے بڑی اتیاد سے باتیں کی ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ یہ وقت نہیں ہے بیرسٹر گور کا بڑا اچھا بیان آیا کہ ذاتی اختلافات اگر کسی کے ہیں تو وہ خود تک محدود رکھیں خان جیل میں ہے اور آپ اختلافات کر رہے ہیں کارکنوں کے عدداروں کے جو مسائل ہیں آپس میں وہ ختم کرنے ہیں اور یہی چیز میں صبح سے شیرفضل مروت سے ڈسکس بھی کارا تھا بار بار یہی بات چیت ہو رہی تھی اور شیرفضل مروت بڑے سمجھ دار زیرے کا آدمی ہے کردار ان کا بڑا اہم ہے اور یہ دیکھیں ایسے معاملات میں جو خوشی کی خبر امولانہ شجاو الملک جو جمعیت علماء اسلام شہرانی گروپ کے اہم رہنماء ان کا بیان کہ اتحاد تحریک انصاف کے ساتھ قائم دائم ہے جو سب سے بڑا خطرہ تھا جہاں پہ لوگوں کا دل ٹوٹا کہ عمران خان اور شہرانی صاحب کے درمیان جو معایدہ ہوئے نہ تحریک انصاف نہ شہرانی صاحب کی جماعت کا کوئی عددار ختم کر سکتا ہے اور یہ معاملہ اس لئے بھی اہم ہے کہ اسی کی بنیاد پر دو تیاری نشستوں کا معاملہ چلنا ہے کیونکہ یہاں جو دیکھیں بڑا اہم معاملہ جو ابھی سیکشن دو سو پندرہ کے حوالے سے حضرت صدیق صاحب نے بھی بات کی اور یہ جو کنفیجن تھی کہ تحریک انصاف کل ادم ہو چکے ختم ہو چکے یہ ایسا نہیں ہوا ان سے صرف انتخابی نشان لیا گیا تحریک انصاف نے وہ تمام ڈاٹا بھی حاصل کر لیا اور مخصوص نشستوں کا جو خواتین کی نشستوں پر کاغذاتِ نامزدگی وہ بھی داخل کیے جائیں گے تو اس لئے یہ روک نہیں سکتے اب یہ تین طرح کا منصوبہ چلے گا وہ حامد صاحب آپ کو مزید وہ بھی بتائیں گے اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ریجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فیرس جاری کی اس میں ایک سو چھا سٹھ ریجسٹرڈ جماعتیں پچھلے ہفتے انہوں نے جس میں تیرہ جماعتوں کو ڈیلیسٹ یعنی کال ادم کر دیا تھا اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے تحریک انصاف ریجسٹرڈ جماعتوں میں شامل ہے یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایک جماعت کا پھر دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے انتخابی نشان چاہے کچھ بھی ہو وہ اگلے انٹروم میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جائیں گی جو میں کہہ رہا ہوں اسے اب آپ تحریک انصاف کے امیدوار ہی تصور کریں پھر جو عمران خان کے ایک بڑی اہم گفتگو جس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ پتایا کہ کمر باجو اکسا دو ملاقاتیں ہوئی خیر وہ اس وقت کے وی لاغز میں وہ ساری تفصیلات میں آپ کو بتا چکا تھا آپ کو یاد ہوگی خان نے تو یہاں تکا کہ یہ جو لندن پلین میں قاضی فائز صاحب بھی سہولتکار ہے قوم تو خیر جانتی ہے ابھی جو نکاح کے عدد کے کیس میں فردج جمع لگائی تو وہ جج پوچھ رہا تھا خان صاحب کوئی الزامات سمجھائے عمران خان نے کہا یہ قانونی زبانہ آپ استعمال کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ لندن پلین کے تحت ہے اسے وکیل ہی سمجھائیں گے امریکیوں کی زبانہ پڑھ کے سنا رہے ہیں لیکن یہ سب کچھ لندن معاہدے کا حصہ ہے نہ وہ گناہگاروں نہ کسورواروں ایک دفعہ پھر جج صاحب کے پھر پسینے چھوٹ گئے اندرونی خلافات پر بھی خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ شیرف ذل مروت دلیرہ آدمی ہے فرانٹ فٹ پر کھیل ہے کبھی کبھی بار وہ بیانات ایسے آتے ہیں کراچی سے لاہور جانا تھا کوئٹہ سے لگے لیکن جہاں بھی گئے چلو ٹھیک ہے پاکستان پورا ہی وقت میں الیکشن میں ہیں اور شیرف ذل آپ کو پتا ہے بات کھل کرتا صاف کرتا اس کو دل دماغ زبان ایک جیسی ہے تو میرے خیل میں چھوٹے ٹھیک معاملات چلتے رہیں گے لیکن عمران خان نے جو دیگر اہم بات ہے کہ اس میں دوبارہ قرآن حکیم کی آیت کا حوالہ دیا کہ یہ واقعی ہم سے ڈرتے ہیں ماضی میں جس طرح تحریکین صاف کے ساتھ اور ایسا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا اور عدالتوں پر ادمے اعتماد کر دیا یہ بہت بڑا معاملہ کہ جنرل باجوہ کا بھی کہا کہ دو طرح یہ اکثریت دلاؤں گا اچھے بچے بن کے رو ورنہ کیسز میں پساؤں گا الیکشن میں تیس نشستوں سے زیادہ نہیں لینے دوں گا تو آج یہ وہی واردات کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں شویب شاہین صاحب نے بھی بڑی آج اہم بات کیوں نے کہا ہمارے پاس اطلاع تھی کہ خان کے خلاف جیل میں خفیہ کاروائی انہوں نے شروع کر دی کیونکہ وہ وقلہ جب پہنچتے ہیں تو کاروائی روک دیتے ہیں مطلب یہ عجیب انہوں نے ڈراما لگایا ہوئے ایک طرف تو مختلف کیسز میں الجھا کر عوام کا ان سے رابطہ کاٹنا کہ عمران خان کی آواز باہر لوگوں تک نہ پہنچے اور دوسری واردات یہ جو تحریک انصاف اختلافات جو الحمدلللہ جو آپ کو نظر آئیں گے ختم ہوتے ہوئے بالکل اصل میں دیکھیں ان کی جو طریقہ واردات ہیں وہ آپ جانتے ہیں لیکن انیس سو ٹھاسی میں انہوں نے یہی کام کیا تھا بینظیر بھوٹو کے خلاف جب اسلامی جمہوری اطاعت آئی جی آئی بنائی تمام سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو آئی ایس آئی کی فنڈنگ کو سارا استعمال کر کے بینظیر بھوٹو کو زیاء الحق نے یہ سوچا کہ بلاول پیٹ میں وہ مہم نہیں چلا سکیں انتخابی مہم میڈیا مکمل طور پر کنٹرول اور غلیظ ترین مہم چلا آدی بن نظیر کے بارے میں اشتہارات جہازوں سے جمعہ کے ختمے میں پھینکتے رہے بعد جمعہ کے ختمے کے بعد اس طرح کی وارداتیں انہوں نے کی تحریک انصاف کے ساتھ بھی لیکن فرق صرف یہاں پہ ایک عوام میں آج شعور اتنا ہے کہ میں حلفاً آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ خود سارا سارا دن امیدوار ڈھونٹے رہتے ہیں کہ کون سا ہمارے حلقے کا امیدوار اس کا نشان کیا ہے تو یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں غیر قانونی غیر آئینی غیر اخلاقی غیر مذہبی یہ جتنے کام ہیں یہ ان کے مجبور ہو کے ان کے عصان جب خطا ہو جائے انسان کو سمجھ نائے فرسٹریشن کا وہ لیول ہو تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں عدالتوں میں آپ کو پتا ہے کاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ لطیب خوصہ کہتے ہیں آپ باہر جا کے الزام لگاتے ہیں اگر آپ پڑھیں ان کے جواز پڑھیں اب الیکشن کمیشن نے جو تیرہ جماعتوں کے خلاف کاروائی کی اس میں آپ ان جماعتوں کے نام دیکھیں مسیح امن پارٹی آل پاکستان مینورٹی ایک عوامی پارٹی ہے ایک بہاول پر نیشنل پارٹی ہے نیشنل پیس کانسل ہے نیشنل مسلم لیگ نون ہے امن پاکستان پارٹی ہے قومی یکجیتی پارٹ مطلب یہ تمام جماعتیں جو صرف کاغذات میں ریجسٹرڈ گراؤنڈ پر عودے دار موجود ہی نہیں دوہزار ساتھ کی ریجسٹرڈ دو نمبر جماعتوں کو صرف ساری نہیں ہے اس میں دو تین جماعتیں ہیں اس میں ایسی کاروائی کاردین کے اوپر کہ قاضی فائز کو کوئی جواز دے دے اچھا قاضی اچھا شیخشید صاحب کو بھی نو مہی کے حوالے سے گرفتار کیا گیا ان کے الیکشن ایک تو جتنا مشکل ہو گیا ویسے بھی ان کے مسائل ابھی مزید بڑھیں گے وہ مانن نہیں رہو گی اور مریم صفدر صاحب تحریک انصاف سے بلہ چھننے کے بعد اب میدان میں نکلی خرشید شاہ تو کہہ رہا تھا کہ نون لی کی انتخابی مہم تب ہی شروع ہوگی جب بلہ چھننے وہ ہی ہوا اور جب جھوٹ بولی تھی میرا مطلعہ جب باتیں کہہ رہی تھی تو اچانک بجلی چلے گی کہتے ہیں نواز شیف کی حکومت میں جب بجلی اس طرح نہیں جاتی تھی نواز شیف بناتا دوسرے بگاڑتے ہیں مزے کی بات ہے کہ سولہ مینے کی شہباز شیف کی حکومت کو یہ ابھی تک تسلیم نہیں کرتے دوزار تیرہ میں بار بار جاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دوزار تیرہ کے شروع میں آصف زرداری جی حکومت چھوڑ گیا اس میں خزانے میں تقریباً دا سر عرب ڈالر کے قریب موجود تھے فورن ریزرف آصف زرداری بھی چھوڑ گیا لوٹ مار کے باوجود لیکن انہیں فریش سٹارٹ دے گیا اور جو عمران خان کے دور میں تین سال میں سب سے بدترین ریکارڈ پانچ ایرپ ڈالر سرہ کمرشل بینکوں میں پڑے ہوئے تھے باقی مانگیں تانگیں کہ آپ کو پتا ہے پھر دوزار اٹھارہ کے شروع میں جس طرح آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کہا گیا بجلی جانے اور آپ جانے کہ مائدے ایسے تھے کہ انہیں پتا کہ اب خان نہیں چلا سکے گا تو دوزار چوبیس میں بھی یہ ایلات پانچ چونسٹ پیسے تو آج بھی جلی بڑھ گئی ہے یہ الیکشن صرف ٹرائل ہے اب یہ ایک اور الیکشن دوزار پچیس میں ہوگا خان اور اس کی ٹیم اسی لئے گراؤنڈ نہیں چھوڑ لے کیونکہ پلان سی کے مطابق جو اتحاد ہیں اور سیٹے ہیں اور دو تہائی کی اکثریت ہے وہ خان پوری کوشش کرے گا انشاءاللہ ملے گی مخصوص نشستوں کے بعد یہ حکومت میں بھی آئیں گے اب یہ سارا پنڈ مار دیں وہ وکری بات ہے شریفوں کا ملتہ بھی جیت سکتا ہے ورنہ جیتنے کے لئے معاملہ تو راہ نہیں ان کے ساتھ اب ان تمام حالات میں جس طرح سلام ہے آفرین ہے ان تمام لوگوں کو جو کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں عوام بھی سب سے زیادہ اور جو خاموش ووٹ تھا وہ بھی سب جس طرح بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں آٹھ فروری کا یہ معاملہ ان کے لئے بڑا خطرناک ہو گئے کہ اب اگر آپ کو ڈبو میں سارے ووٹ ہی نون لی کے نہ نکلیں اور سارے کے سارے ہی اگر تحریک انصاف کے نکل آئیں تو پھر یہ کیا کریں گے اب انہیں اسی چیز کا ڈر ہے کہ نون لی کے ڈبو میں ہم نے اگر پہلے سے بھر کے سامان رکھنا ہے لیکن جب ہم دبا کھولیں اور اس میں تحریک انصاف کے نکل آئیں تو پھر یہ کدھر جائیں گے تو اس لئے انہیں سب سے بڑا خطرہ وہی ہے اور اسی خطرے کے صدباب میں یہ ساری کوشش ہو رہی ہیں کوشش یہی ہے کہ جتنا کٹ سکے تحریک انصاف کے سیٹیں کٹیں لیکن آخر میں جیت عوام کی انشاءاللہ اور عوام کے اندر جو اب وہ دیکھیں مشکلات تھوڑی بڑی ہیں زیارہ انتخابی نشان کا مسائل تھوڑے بڑھ جاتے ہیں لیکن جس طرح ورکر کنونشن ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے اب اس حساب سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ فضا جو ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو جو ووٹ بینک میں جو لوگ ہیں اس وقت انہیں ڈبوں کی طرف کس طرح کنورٹ کرتے ہیں اپنا خاص کیال رکھیں اگلا جو انٹریو انشاءاللہ وہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے صاحب زیادہ حمد صاحب سے اس میں بڑی کام کی اور بڑی اہم باتیں تب تک مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ